جب بات ہوتی ہے نا لاہور کی تو سب سے پہلے ذہن میں چرگہ ہی آتا ہے بڑا چرگہ بنائیں گے لاہوری نہیں کریشی چلنا چاہیے نا کہ لاہوریوں نہیں کریشیوں کا بھی چرگہ بہت ٹاپ وہ تو میرے دالہ جی کی سپیشیلیٹی تھی نا وہ تھے نا آج ہی محمد پاروک کریشی ساپ گلوک ٹاور سکھر والے آج بنا رہے ہی جی فوڈ سوڈیو میں چرگہ وہ بھی کوریشی سٹائل تو پھر ملتے ہیں سب سے پہلے لگاتے ہیں گھرم مسالوں کی کھٹائی ساوید گھرم مسالے ہیں میرے پاس جس میں پپلی ہے لانگ پیپر اسے کے ساتھ سینیمان سٹک ہے دو دارچینی بلیک کارڈومن دو کالی الائچی گرین کارڈومن ہری الائچی تین سے چار گلوو ہیں لانگ فائیف تو سیون نیٹ میک کا ایک چھوٹا سا پیس ہے جائفل ایک ٹی سپون بلیک پیپر ساوید کالی مٹس اور تھوڑی سی کباب چیری ایک ٹی سپون تو ریسی بھی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اور تھوڑی سی خاص بھئی دادا جی کی یاد میں یہ ریسی بھی صرف محبت میں آپ لوگوں کے لیے اگر یہ ریسی بھی بیشنے پر آنا تو کسی کے دادا جی بھی نہیں لے سکتے ایتنی مہگینہ سے بھی ان مسالوں کو لے آئیں گے امام صاحب ہے میرے پاس وہ بھی دستے کے ساتھ اس امام دستے میں اس کو بریک کر لیں گے تھوڑا تھوڑا تک این ایسی لی کوٹا جا سکے کی کوٹا ہی لگانا شروع کر دیں گے پرفیکٹ پورڈر فرم بند گئی ہے بلکل فائن پورڈر بھی نہیں کرنا تھوڑا سا باریک دہی ہے میرے پاس تقریباً 200-250 ml یہاں یہ سپائیس اس میں شامل کر دیں گے اسی کے ساتھ ایک ٹیبل سپون ریک چیلی پاورڈر ہالف ٹیبل سپون حلدی پاورڈر زیرا ہے پاورڈر ون ٹی سپون زیرا پاورڈر ایٹ کریں گے اسی کے ساتھ نمک خضبے ضرورت جنگر گارلک پیسٹ ہے ٹو ٹو ٹی ڈیبل سپون یہاں اس میں شامل کر دیں گے اسی کے ساتھ وائٹ وینیگر ہے سر کا کوٹر کب اس میں ایڈ کر دیں گے وائر ویس سے اس کو بیٹ کریں گے بلکل لاسٹ میں فوڈ کلر ہے ٹو ٹو ٹری پنچ تھوڑے سے پانی کے ساتھ اسے اچھے سے ریلیوٹ کریں گے اور یہاں اس میں ایڈ کر دیں گے اسے کریں گے اچھے سے مکس تو ریڈی ہے جی کرتے ہیں مارینیشن مارینیشن فل چکن ہے بیرے پاس دیکھ سکتے ہیں فریش لے سکتے ہیں فروزن کا بھی آپشن ہے فروز چکن آ رہی ہے چرغہ چکن چھوپ سے لیتے ہیں ان کو بتائیں کہ ہمیں کس مرپس کے لیے چاہیے تو آپ کو کٹس لگا کر دے دیں گے آپ کو کٹس لگا کر دے دیں گے اس طرح کے اس پہ کٹس ہونا امپورٹنٹ ہے تاکہ مارینیشن اس کے انر تک جا سکے یہ جو ہم نے مارینیشن ریڈی کیا تھا یہ یہاں ہے چکن پر اور اسے فنگر سے اس طرح پر لگائیں گے اس پر لگائیں گے پھلپ ٹھین اس پر لگائیں گے اس کے بیک پر بھی پرفیکٹ میرے دادہ نے ایٹیز میں چرغہ کو ڈیبلپ کیا تھا اور ان کے چرگے کی بہت ہائپ تھی پورے انٹیریر سن ایونکہ سکھر کی سراؤنڈنگ میں جو ویلیج ہے وہاں سے لوگ آتے تھے اسپیشلی اس چرگے کو کھانے کیوں لگ کے ملتا تھا بٹ پھر ہوا یہ کہ وہ کنسسٹنسی نہیں رہی حاجی صاحب کی اپسنس میں اس سسٹم کو کوئی لک آفر کرنے والا تھا نہیں ایڈ دی اینڈ یہ ہوا کہ 2010 اور 2011 میں اس کے آپریشنز کلوز ہو گیا مڈرہ سی بھی تو ہے نا اب اس کا لوگ دیکھ سکتے ہیں ایکوالی کور ہے مرینیشن سے فرم دا آل سائٹ ڈرائے ہو جائے گا کلنگ ریپ سے کریں گے کور اسے رکھیں گے ریفریجریٹر میں 6-7 آرز کے لیے اور پھر کریں گے سی فائنل تو پھر ملتے ہیں ڈھنٹانٹ مرینیشن ہو گئی ہے ڈھن سٹیم کا بہت سیمپل پروسیجر ہے پانی پانی میں جیسے ہی ایک ہارڈ بوائل آئے گا فلیم کر دیں گے بلکل میڈیم لو اور ایک جالی ہمیچھ یہ جالی آجائے گی یہاں یہ جو ہماری چکن تھی فل چکن مارینیٹر اس سے بہت کیر فلی لیفٹ کر کر اس جالی کے اوپر پیس کر دیں گے اور یہ جو بال میں ایڈیشنل مارینیشن ہے وہ اس کے ٹاپ پر پانی کا بہت لو اماؤنٹ ہو یہ جو جالی ہے اس کے نیچے ہو لٹ سے کریں گے اس کو کور ایسا لٹ کے آپ کا جو بھی پتیلی ہے وہ فلی کور ہو جائے اور اب اسے کوک کریں گے میڈیم لو فلیم پر آراؤنڈ سیسٹی ڈو سیونٹی میرٹس جب تک یہ کمپلیٹلی کوک نہیں ہو جاتا تو پھر ملتے ہیں آل موس ون آر ہو گیا ہے شیلے سے دیکھتے ہیں ہم پرفیکٹ آپ اس سے فوق سے چیک کر سکتے ہیں صاف ٹینڈر ہے ایکوالی کوک ہو گیا ہے اب چرگہ جب بھی بنائے سٹین میں بنائیے گا آئیل سے ڈرائے ہو جاتا ہے فلیور ڈیڈ ہو جاتا ہے بہت کیر فولی اسی ٹانگ سے گریپ کریں گے لیفٹ کریں گے بلکل لاس میں تھوڑا سا کورینڈر اس کے ٹاپ پر سپنکل کریں گے فور گارنشنگ کلر بریکنگ کے لیے تھوڑا سا لیون بھی تو ریڈی ہے سٹیم چرگہ تو ریڈی ہے جھکات سا چرگہ اور ایک بی 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 ہمارے ساتھ بہت کیوٹ بیٹیفل سی مینال میری بھان جی ہے مینال کوکو مہاں بتاؤ مہاں بتاؤ یامی کیسا ہے مزے کا ہے یامی ہے تو ٹرائے کیجئے گا ویڈیو لاک کیجئے گا ویڈیو لاک کیجئے گا شکریہ شکریہ اللہ حافظ چلے ملا اب کیا کریں گے دینر کہو دینر کریں گے چلو موسیقی